توفیق بکشتا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فیروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو سو میرے عزیزوں خدا کا کلام جو زندہ اور موثر ہے ہر ایک دو دھاری تربار سے زیادہ تیز ہے جو ہماری روح اور بدن اور جان اور گودے تک اثر انداز ہوتا ہے لکھائیں کلام پر توجہ کرنے والا بھلائی دیکھے گا آمین آج جو میسج میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کا سرنامہ جو ہے وہ سب مشن ہے تابع فرمانی تابع ہونا اور یہاں ہم نے پڑا ہے کہ اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فیروتنی سے کمر بستا رہو اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا میرے عزیزوں خدا کا کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ چھاسٹ کتابیں اس میں جو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں وہ بڑی عظیم عظیم اخلاقیات علم الاخلاق کے جو مہرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس اخلاق کو جس جن اخلاقیات کو مسیح نے متعارف کروا دیا دنیا میں جو تعلیم مسیح نے دے دی اس طرح کی تعلیم کوئی دے نہیں سکتا بہت سے معلمین اور سکولرز جو ہیں وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں مسیح یسو نے جس تعلیم کو دنیا میں متعارف کروایا اس میں مسیح نے امن قائم کرنے کا درس نہیں دیا بلکہ فارمولا دیا مسیح یسو نے یہ نہیں کہا کہ تم امن قائم کرو چونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے پیس آف پرنس ہے سر شالوم ہے سر شالوم پیس آف پرنس میرے عزیزو خداون یسو مسیح نے جو فارمولا دیا ہے اخلاقیات کی تعلیم سے بڑھ کر ہے لوگوں نے بانیانی مذاہب نے تو امن کا درس دیا لیکن مسیح نے فارمولا دیا ہے اس کی تین لائنز بہت ہی قیمتی ہیں پہاری باز جو پانچ میں اور چھٹے اور ساتھ میں باپ پر مشتمل ہے یہ وہ تعلیم ہے جو مسیح نے دنیا کو دی اور اس میں تین لائنیں جو سیکھنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے اہمیت کے حامل ہے مثلا ستانے والوں کے لئے دعا کرو تم اپنوں ہی کو سلام نہ کرو دوسروں کو بھی کرو اور تیسری لائن جو ہے وہ کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی کہتے ہیں اپنوں سے دوستی رکھو اپنوں سے محبت کرو لیکن مسیح نے کہا کہ اپنوں سے بھی دوستی رکھو محبت کرو اور دشمنوں سے بھی محبت کرو لوگ دشمن مٹاتے مٹاتے خود بھی مٹ گئے ان کی نسلیں بھی مٹ گئیں لیکن میرے عزیزو دشمنی دشمن مٹانے سے نہیں دشمن مٹانے سے دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے دشمنی ختم کرنے سے دشمنی ختم ہوتی ہے ایسا ہی ہے مسیح نے فارمولہ دیا ہے ایک ہی ہے جس سے آپ کو ضرر پہنچ سکتا ہے اور وہ ہے آپ کا دشمن لیکن جہاں سارے ہی دوست بن جائیں تو وہاں پھر کوئی دشمن باقی نہیں رہتا پھر وہاں سبھی دوست ہیں مسیح یسو کی جو تعلیم ہے اس میں ہر ایک انسان کو دوسرے انسان کے ہاتھ کی ضرب سے آنکھ کی ضرب سے اور زبان کی ضرب سے محفوظ کر دیا گیا ہے تین ہی چیزیں ہیں جن سے آپ دوسرے کو ضرب پہنچا سکتے ہیں اور وہ ہے ہاتھ آپ کا اس میں آلہ بھی لے سکتے ہیں آپ ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں مسیح نے ہاتھ کی ضرب سے کہ اگر کوئی ایک تمہارے ایک گال پر تماشاں بارے دوسرا بھی اس کے در پھینک پھیر دوں ہاتھ کی ضرب سے پھر لکھا ہے تم سن چکے ہوگلوں سے کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں زنا کر چکا آگ کی ضرب سے ہاتھ کی ضرب سے اور پھر لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو پاگل اور احمد کہے گا وہ عدالت صدر عدالت جہنم کا سزابار ہوگا ہاتھ کی ضرب سے آنک کی ضرب سے اور زبان کی ضرب سے جب ایک انسان دوسرے انسان سے محفوظ ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر ضرب کا کیا محفوم ہے یہ ہے وہ تعلیم جو دنیا کو دی گئی ہے خوبصورت پیغام یہ ہے کتاب مقدس میں کتاب مقدس زابطہ حیات بھی ہے آسیب بھائی سے شاید گفتگو ہو رہی تھی زابطہ حیات بھی ہے اور زابطہ نجات بھی ہے ہمارا یہی پیغام ہے اچھا ایسا زابطہ حیات رہا کر دکھا دو اور جو پیغام نجات کا ہمارے پاس ایسا لا کر دکھا دو نجات کے لئے تو منجی چاہیے اور منجی کائنات میں فقط ایک ہے نبی کہی ہے رسول کہی پیغمبر کہی منجی کائنات میں فقط ایک ہے اور وہ یسو مسیح ہے جس کے لئے کہا گیا تھا کہ اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا بائی مقدس میں جو توازن ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو توازن اور رویہ متعریف کروایا گیا وہ کہیں اور نظر نہیں آتا لیکن بائی مقدس سب مشن کی تعلیم کو مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے سب سے پہلے کتاب مقدس میں لکھا ہے خدا کتابے ہو جاؤ خدا کتابے ہو جاؤ پھر پھر لکھا ہے اے فرزندوں ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو جاؤ ٹھیک ہے خدا کتابے ہو جاؤ ماں باپ کتابے ہو جاؤ پھر لکھا ہے اے نوکرو اپنے مالکوں کے تابے ہو جاؤ اور ایک بہت ہی اہم رشتہ ازواج گرشتہ اس میں مرد کے لیے جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے اپنی ماند اپنے بدن کی ماند محبت رکھے اور عورت کے لیے کیا ہے عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابے رہے اسے ڈرتی رہے کیا خوبصورت توازو نہیں ہے عورت کا مقام کتاب مقدس میں مرد کے برابر ہے لیکن انتظامی طور پر جو خدا کی طرف سے جو انتظام کیا گیا ہے اس میں عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر خدا ہے یہ ترتیب خدا مسیح مرد عورت اور اگر روحانیت میں دیکھیں تو نہ یہودی رہا نہ کوئی یونانی نہ کوئی غلام نہ عزاد نہ کوئی مرد نہ عورت تم سب یسو مسیح میں ایک ہو ایکول ہوا تم جتنی قدر عورت کی اتنی مرد کی جتنی مرد کی قیمت ہے اتنی ہی عورت کی اور وہ قیمت سونا چاندی نہیں ہے میرے یسو کا لہو ہے جو سلیپ پر بھایا گیا وہ لہو عورت کی قیمت ہے وہ لہو مرد کی قیمت ہے چونکہ دونوں کی قیمت ایک ہے تو پھر بڑا کون چھوٹا کون بس اپنے فرائض کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کا فرض کیا ہے عورت کا فرض کیا ہے کہ مرد اپنے شہر اپنی بیوی سے محبت رکھے اور عورت اپنے شہر کے تابع رہے آمین پھر رکھے اے جوانوں یہی نا پترس کے خط میں یہ پڑا ہم نے اے جوانوں بزرگوں کے تابع ہو جاؤ اب ایک یہ جو تابع رہنے والا معاملہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے انسان ہے نا تو روزے اول ہی سے خدا کی مارد بننا چاہتا ہے روزے اول اور ابلیس نے بھی پھونک بار دی خدا کی مارد ہو جاؤ گے ابھی تم تابع ہو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے پھر تم مالک ہو جاؤ گے گھر کے تابع فرمانی کا لیسن سبق باغ عدن میں ہی دے دیا گیا تھا تخلیق کے بعد دوسرا کام فرما برداری سکھائی خدا نے ہر درخت کے پھل کو کھاؤ لیکن جو درخت بھیج میں ہے یہ نہ کھانا اس کا پھل نہ کھانا لوگ بہت سی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں پہلی بات تو کہتے ہیں کہ نہ وہ درخت لگتا نہ پھل کھایا جاتا نہ گناہ آتا نہ حالات ایسے بنتے کہ صحیح ختم سوال ہیں یہ لوگوں کے وہ درخت کیوں لگایا گیا وہ درخت در حقیقت پیمانہ تھا جزا کا اور سزا کا نہیں کھاؤ گے جزا ہے جس روز تم اس میں سے کھاؤ گے مر جاؤ گے مرو گے سزا ہے تمہارے لیے جزا اور سزا کا پیمانہ ان کے درمیان مقرر کر دیا فرما برداری کا تقاضہ کر دیا آزاد مرضی پر پیدا کیا لیکن ساتھ ہی تابے رہنے کا درس بھی دے دیا پہلے دن سے تابے رہنے کا درس خدا کے تابے ہونے کا درس پہلے دن سے ابلیس نے ان کو کیا کیا اسی راہ سے گمرا کر دیا کہ وہ خدا کے تابے نہ رہے ہوا یہی اور اس نافرمانی کا انجام بہت بھیانک تھا ایک نے گناہ کیا بائبل کہتی ہے ایک نے نافرمانی کی اور اس کے سبب سے کیا آئی گناہ کے سبب سے اور یوں سب آدمیوں میں پھیل گئی یہ ہوا اس نافرمانی کا نتیجہ کہ نہ صرف اس کا اثر اس کا خمیازہ نہ صرف آدم اور ہوا کو بلکہ اس کی آنے والی نسل تک وہ اثر انداز ہوا یہ نافرمانی کی سنگینی ہے کتاب مقدس نے ایک اور کام کیا ہے خوبصورت کام کیا ہے گناہ کی سنگینی کو واضح کیا ہے کہ گناہ کس قدر سنگین ہے دنیا تو کہتی ہے گناہ گناہ نہیں ہے گناہ کو گناہ ہی نہیں سبجھتے اور بیرون ملک مغرب میں جہاں گناہ کی کوئی مخالفت کرے یا گناہ کا ذکر بھی کرے تو اعتراض ہے اس پر سو میرے عزیزوں مسیح اسو کے لیے بڑی خوبصورت بات تابع رہو خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فیروتنی سے رہو تاکہ وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے فلپیوں کے خط کے دوسرے باپ کو میں پڑھنا چاہوں گا یہاں سے اکثر میرا لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں زبانی بولنے کا عادی ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایز ایٹ اس پڑھا جائے فلپیوں کے نام لکھا گیا پولوسیسول کا خط اور اس کا دوسرا باپ پانچمی آئے لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح اسو کا بھی تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اخیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پس کر دیا یہاں تک فرما بردار رہا یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ سری بھی موت گوارا کی سمینے حسیزوں پاپ اور بیٹا اور رہل کس ہم سیکھتے ہیں ذات میں صفات میں جلال میں اختیار میں حضریت میں یک ساور برابر ہے برابر ہے اب کئی دفعہ یہ تیولوجی میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تجسم کا جو عمل ہے انکارنیشن کا جو عمل ہے ایکٹ آف انکارنیشن تینوں اکادیم میں سے بیٹے ہی نے کیوں اختیار کیا تو یہ بات آتی ہے ریلیشنل پروپٹی پر ریلیشنل پروپٹی جو باپ اور بیٹے کے درمیان جو ریلیشن ہے اس میں یہ زیب نہیں دیتا کہ باپ بیٹے کے سامنے خالی کرے اپنے آپ کو بیٹے کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو باپ کے سامنے خالی کرتے اچھا اب یہ جو خالی کرنا ہے یہ بڑا ایک عمل ہے خالی کیا اپنے اندر سے کچھ نکال کر خالی نہیں کیا بلکہ کچھ پہن کر اپنے اندر سے وہ اگر مائنس کر دے تو پھر وہ تھامل نہیں رہتا اگر کوئی صفت مائنس کر دی جائے نہ تو آپ کوئی چیز خدا میں سے مائنس کر سکتے ہیں نہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں الہی ذات ہوتے ہوئے مسیح نے انسانی ذات کو اختیار کیا جو عمل تجسم سے پہلے جو صرف خدا تھا عمل تجسم کے بعد وہ پھر خدا رہتے ہوئے انسان بھی ہو گیا اور یہاں لکھا ہے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر دیکھیں نا کہ وہ ہمارے درمیان میں رہا کیونکہ ہمارے درمیان ویسٹ کرنے کے لیے تو تمثل جائیے ظہور ہے مانیفیسٹیشن رہنے کے لیے انکارنیشن جائیے کہ جس میں وہ ہمارے جیسا ہو جیسے ہم ویسا وہ جہوری اعتبار سے کردار کے اعتبار سے وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بے مثل ہے جہوری اعتبار سے ہمارے جیسا ہے اور کیا خوبصورت بات دکھی ہے باوجود ہے کے بیٹے ہونے کے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی ایک ہی کام ہے جو ہم نہیں سیکھتے اور پھر ہم سربلندی کو ڈھونڈتے ہیں پروسپیریٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں چلے ڈھونڈ رہا ہے تو یسو کو چاہیے سب سے بڑی پروسپیریٹی تو وہی ہے پروسپیریٹی کی کلائمکس وہی ہے جسے وہ مل جائے اسے کچھ نہیں چاہیے کچھ پانا چاہتے ہیں مقام پانا چاہتے ہیں پایا ہے مقام لوگوں نے پایا ہے نو کا نام زندہ اور تابندہ ہے کتاب مقدس میں بچہ بچہ جانتا ہے بابا نو کو بڑے اب مختصر اپنے میسیج کی طرف آیا ہوں اب بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنا میسیج آپ تک پہنچا کے اس واس کو بند کروں گا لکھے جیسا نو کو کہا گیا اس نے بیسہ ہی کیا ہم میں اس میں زیادہ لمبا نہیں اس کو کروں گا لیکن جیسا اسے کہا گیا ہم بیسہ نہیں کرتے ہمیں جیسا کہا جائے ہم بیسہ نہیں کرتے اسے کہا گیا کشتی بناو اتنی بڑی کشتی وہ کہہ سکتا تھا خدا اتنی بڑی کشتی یہ کیسے بنے گی یہ کہنے والے کہہ رہے تھے نافرمان تو یہی کہہ رہے تھے فرما بردار یہ نہیں کہہ رہا تھا وہ سن رہا تھا اس کی جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے یہ اس کا سوال نہیں تھا اس کا کام کیا تھا جیسا کہا گیا میں ایسہ ہی کیا جہاں سارے ہلاک ہو گئے وہاں وہ بچ گیا یہ انام تھا اس کا بابا ابراہم سے کہا اپنے ناتے داروں کو چھوڑ دے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے اور خدا نے اسے ایک ملک دیا اور میرا یسو کائنات کا ملجی ابن ابراہم ہے یہ برکت ابراہم کو ایسے نہیں مل گئی خدا کے منصوبے کا بنیادی شخص شخصیت چھوڑ دیا فرما برداری کی کیا خود فرما برداری کی سونا مانگا جاتا دے دیتا چاندی دے دیتا کیونکہ اسے خالی تو کیا اس نے اپنے آپ کو فرما برداری کی سونا بھی دیا چاندی بھی دی بہت کچھ دیا ایک چیز نہیں دی کچھ وقت کے لیے کچھ عرصے کے لیے جو اس وقت کی ایک بہت بڑی ایک ضرورت تھی اب بھی ہے بیٹا تو مجھے کیا دے گا میں تو بے اولاد جاتا ہوں میرا مختار تو دمشقی یلی حذر میرا مارس تو دمشقی یلی حذر ہے نہیں خدا نے کہا دمشقی یلی حذر تیرا مارس سارا سے جو ہوگا وہ مارس ہوگا بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے وہ نسل وہاں سے آئے گی جس کے وسیلے سے ساری قومیں برکت بائیں گے اور بیٹا پیش کیا اپنا پچیس سال کے بعد ملا خدا نے کہا جس بیچے کو تو بہت پیار کرتا ہے تیرا اکلوتا بیٹا میرے حضور میں سوختی قربانی کے طور پر اسے قربان کر دے کیا یہ آسام تھا یہ فرما برداری کرنا کیا اپنا بیٹا دیں گے ہم تو کبھی اپنی مرگی کٹ کے نہ دیں کسی کو کئی تو اپنی جون بھی مار کے نہیں دیتے ہیں اور جو ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں جو خدا کا ہمارے پاس ہے نا باجی بہم بھو بھی کھا جاتے ہیں خدا کو کیا دیں گے ایک ہی تو بوجھ ڈالا گیا نہ بیل مانگا آپ سے نہ بچڑا نہ بکڑا کیوں میرا مسیح قربان ہو گیا آزاد اس بوجھ سے لکھنے میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا یہ وہ والے نہیں مزدوروں کو بلا رہے کہ تمہیں بیلچا بولچا چلا کے آئے تو چلا ہوتا دلتا گھڑتا نہیں آئندہ نہیں آرام شریعت کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ گے جب تم میرے پاس آ جاؤ گے کیونکہ میں آمال سے نہیں تو میں فضل سے نجات دوں گا تمہاری نجات کے لیے فرما برداری میں کر رہا ہوں سو میرے عزیزوں اس نے اپنا بیٹا دے دیا اور فرشتے نے کہا چونکہ تو نے اپنا بیٹا بھی دے دینے سے دریغ نہیں کیا اسی یہ میں نے بھی اپنی حیات کی قسم کھائی ہے کہ تجھے برکت پر برکت دوں گا برکت نہیں برکت پر برکت دینا چاہتا ہے خدا لیکن اس سے پہلے دیکھا ہے خدا کے قویہات خدا کے قویہات کے نیچے فیرہ تو نیسے رہو تاکہ وہ وقت پر تمہیں سر ملند کرے بابا برہام کے لیے وقت کیا تھا پچیس سال کے بعد دیا ہو سکتا ہم دعا کر رہے ہوں پچیس گھنٹے کے بعد ہم سوچیں کہ پہلے دعا سنی لیا نہیں کہ نہیں سنی جانی لیکن بابا برہام کے ساتھ جو خدا نے وعدہ کیا پچیس سال کے بعد پورا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا پچیس سال تک نہ سنی جائے لیکن تقاضہ کیا ہے فرما برداری کا میرے عزیزو فرما برداری ہی ہماری پروسپیرٹی کی بیس ہے اور وقت کا انتظار وقت پر وقت پر سر بلند کرے گا یوسف کے لئے لکھا ہے کہ خدا کا سخن اسے آزماتا رہا ہمیں بھی خدا کا سخن بعض اوقات آزماتا ہے اور اس نے جسمانی خواہش کا انکار کر دیا اسے کہا کہ میں خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا تو کیا ہوا بیشنے والوں نے بیش دیا پھیکنے والوں نے پھیک دیا نکالنے والوں نے نکالا بیشنے والوں نے بیچا پہنچا فوتی بار کے گھر کیا کی فرما برداری انام کیا ملا جیل انام جیل لیکن نہیں یہ پروسس تھا اس کی پروسپیرٹی تک پہنچنے کا وہ خواب جو اس نے دیکھا تھا کہ گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں وہ خواب اس نے دیکھا تھا پروسپیرٹی والوں خواب تو دیکھو خواب تو دیکھو ویشن تو رکھو بغیر ویشن کے بائبل پکڑ کے چندہ تو کٹھا بہت سارا کر سکتے ہم لیکن اصل کام نہیں ہوگا روحوں کے نجات بیماروں کی شفاہ نہیں ہو سکتا بہت سارے لوگ لیکن ڈاکٹر خالد امناز صاحب کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ ان کے ویشن کے ساتھ خدا نے وقت پہ ان کو سربلند بھی کیا اور وہ نظر آ رہا ہے وہ نظر آئے گا خدا آپ کو بھی دے گا فرما برداری تو کرو پھر اسیری میں چلا گیا اسیر سے پھر کیا بن گیا وزیر ہر گھٹنا اس کے سامنے چھک گیا مصر کا ایک یہودی کے سامنے ایک یہودی نوجوان کے سامنے مصریوں کا گھٹنا ٹک گیا اور اس کے بعد اس کے بھائیوں نے بھی اس کو سجدہ کیا خواب پورا ہوا آپ کا بھی پورا ہوگا میرے عزیزوں فرما برداری بزرگوں کی خادم کی ماباب کی لکھیں فیروتنی سے ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فیروتنی سے قبر بستا رہو اور فرما برداری کا سب سے خوبصورت نمونہ خدا منی و سمسی ہے مسیح نے کہا میرا کھانا پینا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرو اولاد فرزندو سن لو تمہارے لیے فرما برداری کے لیے عزیم نمونہ میرا خدا منی و سمسی ہے آپ کا یسو ہے جو دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں جو سنتا ہوں وہ کہتا ہوں کاش کہ ہم جو اولاد ہیں یا ماں باب ہیں ان کی اولاد ان کے یہ اسی طرح کی فرما برداری کرے جس طرح خدا منی و سمسی نے باپ کی فرما برداری ہم تو نیچے سے اوپر پروسپارٹی کا مطلب تو یہ نی گریڈ آپ کا لیول بڑھتا ہے تو جس کا لیول ہی سب سے اوپر تھا پھر وہ نیچے آیا نیچے سے اوپر تو سب جانا چاہتے ہیں اوپر سے نیچے کوئی نہیں آنا چاہتا بھاگ جاتے ہیں نوکری چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ منیجر ہیں آپ کو اگر پین کی جاب دے دی جائے آپ چھوڑ دیں منیجری چھوڑ دیں آپ یہ آج ہیں چپڑاسی بن جائے تو آپ بولیں گے بھائی کسی اور کو رکھ لو میں جا رہا ہوں ایسے ہی نیچے نہیں آتے یہ اس کی حمد ہے یہ اس کی جرت ہے کہ جو باپ کے برابر تھا اس سے آپ نے آپ کو خالی کر دیا آخری جملے ہیں لکھیں کہ یہاں تک فرما بردار رہا یہاں تک فرما بردار رہا یہ پولس متعرف کروارہ ہے یسو کی فرما برداری کو ہمارے لئے تاکہ ہم بھی ایسے ہی فرما بردار بنے علیلویہ ایسے ہی فرما بردار پہلے کہہ گیا نا ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا تو وہ مزاج کہاں سے لائیں بھائی وہ تو بہت بلند بلند مزاج ہے لیکن ایسا possible تھا تو یہ تعلیم دی گئی ہم تو اس تعلیم کے سانچے میں ڈھل رہے ہیں جو خدا منی اس سمسینہ میں دیا تاکہ ہم اس کے ہم شکل بن جائے ویسے ہی مزاج ہو جائے ویسے ہی نکوش ہو جائے ویسے ہی آنکھیں ہو جائیں ہماری جیسی اس کی ہے آنکھ کے شولے کی مانت جو اندر تک دیکھ لیتی ہے ویسے ہی چہرہ ہو جائے جیسا اس کا ہے اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب چمکتا ہوا چہرہ خدا کے خادموں کو جب میں دیکھتا ہوں ان کے چہرے چمکتے رہتے ہیں چمکدار چہرہ چمک نکل لائٹ نکلتی ہے اس سے علیلویہ یسو کے خادم ہے اس کے پاؤں پیتل کیسے چھلکتے ہیں انصاف کے لیے وہ بیٹھا ہے پاؤں تک کا جامعہ پہنے ہوئے ہیں سونے کا سینہ بند باندے ہوئے ہیں یہ ہے خدا کے بیٹے کی شکل سفید بال ہے بزرگ ہے وہ ایسی ہی شکل ہماری بھی ہوئی چاہیے ایسا ہی مزاج ہمارا بھی ہونا چاہیے فیروتنی ضروری ہے سر بلندی سے پہلے فیروتنی ضروری ہے اس لیے خدا کے ہاتھ کبھی ہاتھ کے نیچے فیروتنی سے رہو تاکہ وقت پر وہ تمہیں سر بلند کرے آمین سو آئے ہم سب دعا کریں سر کو جھکائیں گے آئے ہم بھی ایسی ہی فرما برداری خدا سے مانگیں اگر ہم پراسپر ہونا چاہتے ہیں سر بلند ہونا چاہتے ہیں تو آئیں اپنے آپ کو خدا ان کے حضوری میں پیش کریں فیروتنی اختیار کریں سب کچھ آپ کا ہے برکت بھی آپ کی زندگی بھی آپ کی یسو بھی آپ بھی کہیں شکر گزاری کریں گے پاکرو کے لئے زور دار تعلیم بچائیں گے ہالیلویہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ لائب بھی ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تمام پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے ناظرین کو جو ہمارے ساتھ ہیں میں ان کے لئے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور ابھی ہم مل کر دعا کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی دعایت رخواستے ہمیں بھیجتے ہیں ٹیلی ویشن پر کالز کرتے ہیں جو نمبرز ہم نے دیئے ہوئے ہیں اور اپنے میسیجز کرتے ہیں تو آئیے مل کر سب سے پہلے کلام کی شکر گزاری کریں خدا کے خادم ڈاکٹر ای پی جوشفہ کیلئے ہم شکر گزار رہے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت کلام کی خدمت کی آج صبح اور یقیناً ہم سب برکت پا رہے تھے مجھے برکت میں لیے آپ نے بھی برکت پائی ہوگی آئیے شکر گزاری کریں سب مشن کی بات کی گئی ہے فرما برداری کی تابیداری کی شکر گزاری کریں شکر گزاری کریں اور گوھر کریں آپ کی لائف کا کنیریس کے اندر نافرمانی پائی جاتی ہے آپ اپنے خاندان میں خاندانی طور پر گلیسیائی طور پر اپنی جوب اپنے بزنس میں کن کنیریس میں فیل کر رہے ہیں کہ آپ ناکام ہے اور نافرمانی پائی جاتی ہے آئیے کنفیس کریں اقرار کریں کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے میرے جوے بندن ٹوٹیں اور میں فرما بردار ہو جاؤں تابی فرمان ہو جاؤں تیری تابیداری کروں اپنے ماں باپ کی تابیداری کروں اپنے پاسٹر کی تابیداری کروں اپنے ٹیچر اساتذہ کی تابیداری کروں آئیے چھکے اور مل کر دعا کریں شکر گزاری بچ کے رہنا دیکھو غرور سے بچ کے رہنا مو سے بڑا کوئی بول نہ کہے مل کر کہیں بھائی وہ ہے سب کچھ تولنے والا وہ ہے سب کچھ تولنے والا ہر پردے کو کھولنے والا وہ خدا خدا اے رہنے میری روح میری روح جہاں جہاں میری نجات سے خوش ہے جہاں میری نجات سے خوش ہے جہاں میری نجات سے خوش ہے میرے سر کو اس نے بلند کیا میرے سر کو اس نے بلند کیا اب کان میرا ہے اس کے سوا میری روح خدا میں مغن ہے میری روح خدا میں مغن ہے آئیے دعا کریں پریز کارڈ ہالیلویہ اپنے آپ کو ہمبل کی چیئے اپنے آپ کو سیرنڈر کی چیئے یہ سالیلویہ وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا لیکن فروتنوں کو توفیق دیتا ہے پریز کارڈ ہالیلویہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی آئیے ہم بھی چکے ہیں اور اسے کہیں خداون تیرا بیٹا یس مسیح سب سے بڑی مثال ہے سب سے بڑی مثال ہے ہمارے میں اوہ راشا باراکہ دالا راشا کے لیے خدا ہم دے اس وقت ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج سب تیرے چرنوں میں تیرے قدموں میں آج کی پاورفل سرویس کے لیے خاص طور پر کلام کی قدرت اور برکت کے لیے بشکر گزاری اور جو لوگ لائیو ہیں مارے ساتھ اور اپنی دعایاں درخواستیں انہوں نے بھیجی ہیں اور وہ دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ جہاں بھی ہے تو ہمہ جا ہمہ وقت ہے آل مائٹی ہے قادر مطلق ہے یسو کے نام سے چھو دے ایک ایک کو بیمار بدل شفا پا جائیں کمزوری چلی جائیں ہر طرح کی پین چلی جائیں لا علاج بیماریاں یسو کے نام میں چلی جائیں اور لوگ شفا پائیں موجزیوں سب سے بڑھ کر نجات کے موجزے یسو کے نام سے گنگار نجات پائیں خدا بڑا آج صبح ہماری مدد فرما برکر دے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے میڈیا ٹیم کے لیے ہم برکر چاہتے ہیں خدا تیرے خادم ڈاکٹر ای پی جوشوا کے لیے ان کی منسٹری کے لیے ان کی خدمت کے لیے کراچی کی ساری ٹیم کے لیے جو آج ہمارے ساتھ ہے یہاں پر خدا ہم وورڈشپ سینٹر میں انہیں برکر دے خدا بڑا تیرا قدرت والا ہاتھ بڑھا رہے خدا بندی یسو کے نام آمین پریز گاڈ ہالیلویہ وہ بین بھائی جو لائیو ہیں ہمارے ساتھ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس لائیو سرویس کو آپ دوسروں کے ساتھ گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تر خدا کا کلام پہنچ سکے گاڈ بلیس یو آل کی بواچنگ پی ایم آئی ٹیلی ویژن آمین پریز گاڈ